بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دعا کروانا کوئی ذکر الگ نہیں ملدہ بلکہ سادہ جا حکم ملدہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُمْ كِرَدَةً خَاسِينَ اَسَا اُنَا نَوْا حُکم دیتا کہ تُوزی زلیل بندر بن جاؤ اُٹھے صبح اُٹھے تو سارے بندر بندریاں بنیں شکلہ مسخ ہوئی ہیں اور یاد رہے کہ اُنہا بندرہ بندریاں دی اولاد دنیا تھی کوئی نہیں جڑی یا قومہ مسخ ہوئی ہیں اُو پھر دو چار دن پٹ کھو کہ اُسے عذاب دی صورت جھلاک ہو گئی یا تباہ ہو گئے اور اُنہا دا کوئی شئی باقی نہ رہی وآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ عَالِهِ وَسَابِهِ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجَعَلْنَاهَا نَقَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُعْزَةً لِلْمُتَّقِينَ فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَنْ تَزْبَهُ بَكَرًا قَالُ وَتَتَّخِذُنَا هُذُوَا قَالَ عَرُوذُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَكَرَةٌ لَا فَارِدٌ وَلَا وَكْرٌ اَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفْعَلُوا مَا تُعْمَرُونَ قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قال انہو یقول انہا بکرت سفراؤں فاکئن لونہا تسر الناظرین قال ادھولنا ربک یبیلنا ماہی ان البکر تشابہ علینا و انہا انشاء اللہ لمحتدون قال انہو یقول انہا بکرت اللہ ظلول تسیر الارض ولا تسک الحرس مسلمت اللہ شیط فیہا قال لغان جیت بالحق فضبہوہا وما قادو یفعلہون فرمائے جنہا لوکانو ایسا عذاب بیج کے انہانی حصول تا مسخ کر دیتی ہیں انہانو اس وقت دیں لوکان واسطے بھی ایسا نسیت دا سبب بنا دیتا اور عبرت دا سبب بنا دیتا اور بعد چونے آنے واسطے بھی ایسا نسیت دا اور عبرت دا سبب بنا گئے لیکن موعدتا للمتقین نسیت اور عبرت بھی اسے نفائدہ کر دی ہے جس دا اللہ کریم دنال کوئی تعلق ہو بھی تقویٰ ایک رشتہ ہے ایک کیفیت ہے جو بندے دی اللہ دنال ہون دی ہے اور اس نے یقین ہون دا کہ وہ میرا رب ہے میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا پروردگار ہے میرا محبوب ہے اور میں نے اس دی رضا پسند ہے میری زندگی میری جان میرا مال سب کچھ اس دی رضا دے حصول دے واسطے ہے یہ ہون دا تقویٰ ہر شخص دی کیفیت اپنی اپنی ہون دی فرمایا جائے یہاں قومہ مسخ ہو گئی ہیں وہ اپنے زمانے دلوں کا واستے بھی عبرت دا سبب بن گئی ہیں اور بعد چونہ آواز آواز تے بھی عبرت دا اور نصیت دا سبب بن گئی ہیں لیکن نصیت تو عبرت انہوں نے نصیب ہون دی ہے جنہاں اللہ دنال کوئی تعلق ہو گئی اور پھر وہ بھی لا یاد کرو انہاں دے بچ ایک بندہ کس نے قتل کر دیتا وہ پتہ نہیں سی چل رہا ہے کہ ادھا قاتل کا انہیں سب انہیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی انہوں نے اللہ کریم کو دعا مانگی کیا اللہ اجڑا ہے قتل نامعلوم ہے سیجی تے بہت سارے فساد دا اندیشہ بے شمار لوکات شبہ رہا سی لوگ ایک دوسرے دنال دشمنی کرسن کہ اگر یہ واضح ہو جائے قاتل نہ پتہ چل جائے قاتل نہ سزا ملے تیز جگڑا زیادہ طول پکڑنے تو بچ جائے گا اللہ کریم نے حکم دیتا کہ تسی ایک کوئی بیل لے کے یا گائے لے کے بکرہ کہاں یا بیل کوئی بھی ہو سکتا اس نے زبا کر کے اس نے گوشت مرتد نار لاؤ مرتد اٹھ گئے گا تو گلد اس لے گا انہیں نے قوم جمع کر کے اللہ نے حکم سنایا جس وئلے موسیٰ علیہ السلام نے قوم آکھیا ان اللہ یامرک من تزبہو بکرہ اللہ کریم تو انہوں حکم دیتا کہ تسی ایک بیل زبا کرو کالو اتتخذ انا حضوات واکنے لگے موسیٰ تو ساڑنا مذاک کردہ ماذا اللہ کوئی کلمہ جیڑا پندہ او ادا کردہ اس شخصی عدے حساب دے نار اس کلمے دا جائزہ لینا چاہیے ان نبی جس وئلے کوئی گل ارشاد فرماندہ دے نبی دی شان نبی دی عظمت نبی دا مقام ہے کہ نبی دے ہر ارشاد نوں بڑی سنجیدگی نہ لیا جائے اور اس یقین رکھا جائے کہ دے پچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہے اور اسے کوئی اللہ دی رضا ہے اللہ دی رضا دے خلاف اللہ دا نبی حکم نہیں دینا لیکن ایک قوم کچھ ایسے مزاج دی وہ آکھ نگے بھی ایسی ہیں کہ قاتل دا پتہ لا دے موسی علیہ السلام نوں موسیٰ تسی فرمائن دے بیل زبا کر دے یہ گلدہ کیڑا جوڑے یہ تیس سڑنا مزاق کر دے تفضو نا حضو ہا تسی سڑنا مزاق کرن لگ پہو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اب کسے سنجیدہ گل دے جواب چاکو مزاق و رونا یہ تجاہینا دا کم ہے اللہ دے بندے تے اس طرح نہیں کر دے کہ سنجیدہ موقع اس تے تسی اس دے واسطے انہوں نے دعا واسطے یا اس واسطے آکھیا تجاہینا جواب دے نا وہ مزاق نہیں اس نے تسی مزاق نہ سمجھو اس دے پچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوئے گی اور یہ تجاہلا دا کم ہے کہ سنجیدگی دے جواب وہ انسی مزاق کے چڑھا دیں اے اللہ دے بندے ہیں دا کم نہیں میں دا اللہ دا نبی ہیں اللہ میں انہوں جہالت تو پناہ دے میں جہالا کم کرنا مزاق کر کے میں واقعی تو انہوں اللہ دا حکم سنا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیتا کہ تسی ایک جانور بیل زبا کرو گزارش یہ ہے کہ جس وے لے اللہ دا نبی حکم دینا تو اس انہوں اگو جتنی اس تے بحث کیتی جاؤ گے بابندیاں لگنیاں جانے گی اور اگر سمپل ہی جو کچھ سا سمجھا اس طرح مان لو تو آسانی رہے گی انہوں نے حکم دیتا بیل زبا کرو کوئی بھی بیل نبکے زبا کر دے دے تو انہوں نے مسئلہ حال ہو جانا سی اوہ اگو لگ گئے بحث کرنے لگ پہ وہ پوچھا کالو دولنا ربکا یبیلنا ماہی آپ نے یوں کال انہوں نے اتھی رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام اب ڈنگر رہے ہو کہ اجیہ جانوار رہے کیسا ہو بیل ہے جس نے اسی زبا کرنا تفصیل اچھ پہ گئے قال انہوں یقول انہ بکرتن لا فاردن ولا بکر اوانم بین ذالک ففلو ماتو مرون اللہ فرمائے او بیل نہ بڑھا ہوئے نہ بچھرا ہوئے بلکہ انہوں نے درمیان جوان ہوئے اوہ زبا کرو جو کچھ حکم دیتا ہو کر گذر ہو تسیہ اس بیسج کیوں کیل ہیں دیوں کہ تسیہ خامخہ اب کوئی سوال جواب شروع کر دیتے ہیں تو ہڑا کم اطاعت کرنا جرہ کرنا نہیں وہ پھر بھی اس تینہ کھڑے قال و دولنا ربک یبیلنا مالونوہا موسیٰ سانوں آپ نے رب کو پوچھ کے دست در رنگ کے ہے وہ جتنے سوال کر دے گئے اتنیا پابندیاں لکھ دیا گیا ایسے واسطے مسائل و سلوک فرمائنے ہیں کہ اگر شایخ کوئی حکم دیندہ کوئی تصویح پڑھنے نہ حکم دیندہ یہ کوئی کم کرنے تو جس طرح سمجھا اس طرح عمل کرو تو جی تسیہ اس دی مزید تشریح کران دے جاؤ گے اپابندیاں لگ دیا جانگے پھر اس طرح کرنا پہ گا جس طرح اپابندیاں لگ دیا اللہ دے رسول اللہ دے نبی نے حکم دیتا تو اسی عمل کرو کوئی بھی بیل زبا کر دیندے کم ہو جانا پھر انہا کہنے جی پھر شرط لگ گئی کیوں جوان ہوئے پھر انہا کو سوال کر دیتا اور رنگ کے اس تے اور شرطان لگ گئی ہیں اللہ کریم فرمایا اِنَّوْ يَكُولِنَّا بَقَرَةٌ سَفْرَا اُنْ فَاقِعُنْ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّازِرِينَ بے یو دا رنگ گہرہ زرد یہ رنگیں اور ایسا کہ ویکھیں دل خوش کر دینا بہت خوبصورت بڑا پیارا رنگ انڈوڑو بھئی اس رنگ دا جانور وہ گستے بھی انہا بس نہ کیتی پھر آکھن لگے قَالُ دُولَنَا رَبَّ قَيُّبِ جِلَّنَا مَاہِ اپنے رب کوڑو پشکے دستو موسیٰ او کیسا ہوتا اِنَّا الْبَقَرَةَ تَشَابَعَ لَيْنَا سانو تو بہت اس طرح دے تو بہت سارے دنگر پھر دیں جنہاں دے رنگ پھیلے انہاں جو کڑا پھیلے رب نو منظور ہے وہ تو سمجھ نہیں آرہی گہرے زرد رنگ دے تے بڑے ڈنگر انتے بڑے جانور پھر دیں ان کو ناچھو کہڑا اللہ پاک نو منظور ہے سانو او پشکے دستو اور عجیب گل ہے کہ مسلسل آکھ دے ای گال رہن کہ موسیٰ تُس ہی آپ نے رب کوڑو پچھو آپ اپنی اپناہیت اللہ کریم نہ نہیں بنائی اللہ کریم نے حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دست ہے وَاللہ پاک حکم دی رہا اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَلُولٌ تُصِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِ الْحَرْسِ مُسَلَّمَتُ اللَّا شَيَّتَ فِيهَا قَالُ الْآَنَ جَتَ بِالْحَقْ فَزَبَهُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ و آخری بار جس پہلے انہا سوال کیتا تو پھر انہا کیا بہت سارے اس طرح دے دنگر پھر دین اس طرح دے جانور بتے رین تو جی تُسی سانو پچھ کے دس سانو بڑا اسے لگ ریا متشابہ وَإِنَّا اِنشَاللَّهُ لَمُوتَدُونَ اللَّهُ نُو مَنظُورَ عَلَيْتَ اَسِهُونَ او سنیان لبان گئتے تھے مفسرین ارشاد نبوی نقل کر دین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب یہ اگر اِنشَاللَّهُ نَا آ دے تے شاید ہور کتنا بھٹک دے راندے لیکن انہا اِنشَاللَّهُ لَزِیزَ اسی ہون اس نو تلاش کر لانگے اللہ کریم دا حکم موسیٰ علیہ السلام نے دستیا اللہ پاک فرمائندہ وہ ایسا بہلے کہ عجیب تاہیم اس نو کسے کم مچ نہیں لایا ہر شال نہیں جوتے کسے نہ اس نو کسے رہتے جوتے زمین پانی دے جوان بہلے خوبصورتے گہرے زرد رنگ دا اور عجیب تاہیم اس تے گالج پنجالی کسے نہیں پائی موسلمت اللہ شیعت افیہ اور ہور گی اس تے وچ وہ بالکل صحیح سلامت صحت مند کوئی بیماری یا کوئی جسم کسے طرح دا زخم یا دعو یا کوئی شیعہ نہیں صحیح سلامت ایک جانوار کالالعان جیلت بالحق تو آخر لگے جی ہون تسیں کھری گل سچی گل کی تی ہے فَزَبَهُ هَا وَمَا قَادُوا یَفَلُون اور آخر کار انہوں نے زباہ کیتا لیکن انہوں نے دل نہیں سی پہ مندہ زباہ کا یعنی اندر و عجیبی اور تیار نہیں ہے خلوص نیت نہ جی تیار نہیں انہوں نے دی مجبوری بان گئی مفسرینِ قرآن نے ایک بڑا عجیب واقعہ ایتھے لکھیا کہ کوئی ولی اللہ سی انہوں نے قوم چونہ تو پہلے جڑا انہوں نے لوکہ تو پہلے گزریا اور اس دے بچے چھوٹے تھے اس دی جنگلے چھوڑ دیتی اور اللہ دے سپرد کیتی کہ یا اللہ میرے اس بچے نو انہوں نے روزی دا ذریعہ بنا دے میرے کو تو مال ہو رہے کوئی نہیں چلے میں انہوں نے دے کے چلے آنے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے روزی دا سباب اسے بچے نو بنا دے جنگلے چلدا چکدہ ریا جوان ہو گیا بڑا خوبصورت دان دو سال دان بن مہندہ جوان ہو گئندہ بیل بن ہو گئندہ دونہ سای ڈائی سای تین سال بیل جوان ہو گئندہ جو جو وہ شرطان تفصیل منگ دے گئے اللہ کریم اس دا حضوریہ بیان کر دا گیا آب الاخر اس دے گا اللہ کے ٹھہری او دی انہوں نے بچے ہیں دے دلش پاہ دیتا بے انہوں کو رج کے قیمت لاؤ انہوں نے شرط لادی انہوں کو جس میں لے کہ یہ توڑا بے لے اس سے ساریاں شرطان پہیاں وینیان تیسا ہی زبا کرنا اللہ نے سانوں حکم دیتا انہوں نے ابھی تسویں یہ دی قیمت لاؤ انہوں نے کہا جی یہ تو ساڑا سارا سرمایہ یہ یہ ہے اور اس دی قیمت یہ ہے کہ تسویں اس دن زبا کر کے اس دی کھل لا کے تو کھل اشرفیہ بھر کے واجہ بیل بنا کے سان دے دیو تیسا ہی اللہ کریم نے اپنے اس بندے دی اس گلدی برکتناک وہ اتنا رزق انہوں نے بچے انہوں نے دے دیتا کہ انہوں نے ساری زندگی واسطے وہ کفالت کر گیا وہ اللہ کریم دے جلہ اپنا نظام ہے اسے پچھے کے کے چلدا کس طرح چلدا یہ بندے دی سمجھ تو بار ہے لیکن بہرحال اگرچہ وہ دلو اس گلتے امادہ نہیں ہے لیکن انہوں وہ بیل زبا کرنا پہ انہوں نے زبا کیتا اور جس پہلے زبا کر چکے تو اللہ پاک نے حکم دیتا ویس قتلتم نفسا فدداراتم فیہ واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون تو سیتے قتل کر کے دیکھ دوجہ دی ذمہ لان لگ پہ آپ پس تسا جگڑے پیدا کر لے اور حقیق دی ذمہ لان دے دوجہ دی ذمہ لان دے لیکن جی گلت اسی چھپانا چاہدے سو اللہ نے اس نو ظاہر کرنا سی چنانچہ جس پہلے وہ زبا ہو گیا بعض مفسرین نے لکھیا کہ اللہ نے حکم دیتا اس دی ذبان جی یہ کٹ کے تو مردینو لاؤ یا گوشدہ کوئی ٹکڑا وہ مردین جس لئے موسیٰ علیہ السلام ٹچ کیتا مردہ اٹھ کے بہ گیا وہ جس لئے وہ دی نار و نمس کیتا تو اٹھ کے بہ گیا اور اس نے دست دیتا کہ فلانے نے میں نو قتل کیتا فَقُلْنَزْرِ بُوُوا بِبَازِحَا اس دا کوئی ٹکڑا گوشدہ لائے کہ مقتول جسم نار لاؤ قَذَالِكَ يُخْجِ اللَّهُ الْمَوْتَاهُ وَيُرِيْكُمْ آجَاتِهِ لَا اللَّكُمْ تَتَّقُون ان اے سے دو کم ہو گئے ایک تے اے ہو گیا کہ وہ قتل دی جڑی ہے گل وہ سامنے آگی اور قاتل جڑا اس دی نشان دی ہوگی دوسری گالے میں اللہ نے تو انہوں بھی تکاہ دیتا کہ حشر میں بھی اسے طرح بندیانو زندہ کرے گا جس طرح تو انہوں سامنے مردینو زندہ کر دیتا اسے طرح آخرت دوچ تمام مردینو زندہ کرے گا قَذَالِكَ يُخْجِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ عَيَاتِهِ اللہ کریم اسے طرح مردینو زندہ کرے گا اور اس نے اپنی نشانی تو انہوں بکھا بھی دیتی لَا اللَّهُ كُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تسیں کچھ اکل مندی اور کچھ دانش مندی اختیار کرو اللہ تے ایمان لیاو اللہ دی اطاعت اور اللہ دی عبادت اختیار کرو انہا آیات دا اصل اے بھی ہے کہ اللہ دی اطاعت اور اللہ دی فرما برداری اور شریعت دے مطابق زندگی گزارنا دانش مندی ہے اور خلاف شریعت زندگی بسر کرنا جہالت اور نادانی سُمَّا قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَادِ ذَلِقَ اتنا کچھ ویکھنے تو بعد بھی توہرے دل سخت ہی رہے سُمَّا قَصَدْ قُلُوبُكُمْ توہرے دل پھر بھی سخت ہی رہے اسے مطلب انسانی کردار اس دے ایمان و یقین دی تعمیر اس دے قلب تے بنیاد رکھی ویندی اگر قلب اچھ نرمی قلب اچھ خدا خوفی قلب اچھ یاد خدا قلب اچھ عظمتِ الٰہ جاگوزی ہو جاوے تے ساری زندگی دے نظام بدلن لگتون دا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ارشاد ہے کہ توڑے بدن اچھ گوش دے لوتھرا اگر او صحیح ہو گنج ہے تے سارا بدن صحیح ہو گنج ہے اور اگر اس سے فساد ہو گئے جو خراب ہو جائے تے ساری زندگی نو خراب کر دیندہ اذا صلح صلح الجسدو کلو اگر او صحیح ہو جائے تے تمام جسم آزم آجلِ آزاو جوارن او صحیح کم کرن لگ پونن صحیح سمطن چل پونن نیکی اختیار کر لینے وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِلْ جس ویلے او اسے فساد پیدا ہوں دا تے سارے جسم ہیچ او فساد پیدا کر دینا فسد الدل جسدو کلو سارا جسم جڑا ساری جڑی اس دی ہے ہے تو تباہ ہو گیندی اَلَا وَحِيَ الْقَلْبَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور غور نہ سنو ایک قلب ہے انسانی قلب ایک دل ہے نا پمپنگ مشین جڑی پورے مجد وجود دی حیات دا سبب پہ اور خون نو پمپ کر رہی ہے ملہ خون واپس لے کے صاف پیتا نماغے پہلش دیتا اسے د بیچ ایک لطیف ربانی بھی ہے عالم امر دا ہے اور اسنو قلب آکھا گیا اصل انسانی ساریاں سوچا نمدار اس قلب تے اوہ شہنشاہ ہے اکل اسنو وزیر ہے جو کوئی خواہش قلب دی ہوں دی اکل اس خواہش دی تعمیل واسطے آلاو جوارنو اگو آکامنا اور اگر او قلب ذاکر ہوئے اس اج عظمت الہی ہوئے اس اج یاد الہی ہوئے او بیدار ہوئے او زندہ ہوئے تسار کم درست ہوئے ہیں اور اگر اس تے خواب تاری ہو گئی اگر ایمان نہیں پھر تو اس نو بالکل مردہ سمجھو ایمان اس دی آیا جاتے ایمان ہے بھی تو کمزور جیئے ایمان ہے جس طرح زندہ آدمی ستاوہ یا بے ہوش ہونا پھر بھی اس دعصر تو کوئی نہیں ہونا اس دعصر بھی نہیں ہوئے گا فرمایا تو اڈے پھر او قلوب جڑھیں پھر او اور سخت ہوگئے پتھرہ دی ترہ ہوگئے بلکہ اوہ شد و قسوہ تو اڈے دل تو پتھرہ نہ لو بھی سخت ہوگئے چونکہ پتھرہ میں بھی ایسے ہیں جنہ چو نیرہ جاری ہیں ایسے پتھر اور ایسے پہاڑ بھی تہن جنہیں پھٹ گئے نہ لونا چو پانی نکلیا اور گئے نیرہ جاری ہوگئے ہیں اور ایسے ہیں جنہیں نیرہ نہیں لیکن وہ بھی پھٹ گئے اور انہ چو چشمیں تو نکل پہن پانی تو برامت ہو گیا پانی بھی حیات تر سبب پہ اور انہاں پتھرہ نے بھی بے شمار مخلوق دی زندگی دے سبب جڑا دینا شروع کر دیتا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اب کچھ ایسے انجینا چو پانی تو نہیں نکلیا لیکن عظمتِ الٰہی نہ پھٹ کے تو ریزہ ریزہ ہو گئے بڑے بڑے اچھے چٹانا گر کے یہاں مخلوق واسطے انہاں نے راہ پیدر کر دیتا وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور یاد رکھو تو اڑے کردار تو اللہ غافل نہیں جو کوئی تسی کر دیو جڑا تو اڑے کردار ہے اوہ اللہ کریم دے سامنے اوہ اسنو ویکھ ریا جس طرح دا تو اڑا کی دا جس طرح دا تو اڑا عمل ہے اسے طرح زندگی دے معاملات تو انہوں پیش آنگے دنیا جبھی اس طرح دے معاملات تو انہوں پیش آنگے اگر تسی برائی کرو گے مسلط ہوئے گی اتمینان غارت ہو جائے گا سکون نہیں ملے گا تحفظ نہیں ملے گا غیر محفوظ ہو جاؤ گے زلیل و رسوہ ہو جاؤ گے اور اگر اللہ دی اطاعت کرو گے معامل و محفوظ رب ہو گے سکون ملے گا آرام ملے گا اور آخرت دے بچ بھی پھر اللہ دی رحمت اس تے نازل ہوئے گی اور اللہ دی انعامات نازل ہونگے اَفَتَتْمَوْنَا يُؤْمِنُوا لَكُمْ اپنی خواہش دے مطابق اسے چاہ کام داخل کر دیتے اور اچھے بھلے جان دیاں بجھ دیاں یہ نہیں کہ انہوں پتا نہیں لگا یہ انہوں کو غلطی ہو گئی وہ جان دے سن کہ اللہ دا حکم اے ہوئے اور اے صحیح ہے دیکھ اس نوں مٹا کے اس دی جگہ تسویں اپنی پسند دیاں کام داخل کر دیتے تو پھر تسویں اس تے توقع رکھ دیو کہ اللہ دی باقی مخلوق بھی توڑی پہ روی کرے یعنی توڑی حالت یہ ہے کہ تسا نے اللہ دے کلام ہے جو اس نے سننے سمجھنے اور جاننے تو بہت تبدیلی کر دیتی یہ نہیں کہ انہوں کو غلطی لگی کہ اس نے تسویں یہ توقع رکھ دیو کہ تسویں آپ بھی اس تے کار بند رہو اور اللہ دے جیڑے دیندار اور جیڑے ایماندار بندین یا جیڑے اللہ دے مومن بندین یہ بھی توڑی پہر بھی کرنے لکن جیسا کہ آج کل بھی یہ کشم کش چل رہی ہے ساڑے اور مغرب دے اندر حالانکہ انہوں نے کتاب اجے تک تحریف کر دے چلے جا رہے ہیں ہن جنیا زلالتہ ہون انہوں نے گرجہ نے اجازت دے دیتی ہم جنس پرنس تھی دیتی ہم جنسہ نے ہم جنسہ نہ نکا دیتی انہوں نے کتاب اللہ دی انگلان تو نہیں دینا یہ طورہ تو اناجل دی انگلان لیکن وہ اپنی مرضی دینا حرام نو حلال کیتی جا رہے ہیں حلال نو حرام کی تحریف کیتی جا اور پھر وہ مانگ یہ ہے خواش یہ ہے کہ ساری دنیا جو جیسے آخر نے آئی دی پیر بھی کر لے اللہ کریم فرمایا بھئی کس طرح ممکن ہے دنیا دے اللہ دے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں اللہ نے شعور دیتا ایسے بندے بھی ہیں جنہوں دے دل زندان ایسی مخلوق ہے جنہوں دے اللہ دے نار تعلق ہے وہ اللہ دی گل قبول کرنگے یا تو عڈی مننگے کس طرح کیسی الٹی گل لے تو عڈی تسی عجیب لوگ کو وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَابَاتُمْ إِلَابَاتٍ قَالُوا اَتْحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوْكُمْ بِهِ اِنْدَ رَبِّكُمْ مَفَرَا تَعْقِلُونَ تسی عجیب لوگ کو جس ویلے اللہ دے ایمان دار کنے انہوں مل دے ہوتا دے انہیں جی بہت اچھی کہا لیتے اسی بھی تو آڑے نال انتے جو کچھ کہہ رہے ہو بڑا اچھا لیکن جس ویلے آپنے کافران دے کول اور آپنے نال دے لوکن کول گھن دے تو اس ویلے آ دے جنہیں اسی دے تو آڑے نال پھر وہ تو انہوں منا کر دے ان کی تورات دیا اور انجیل دیا اوگ اللہ جنہ دی تصدیق قرآن کریم بھی فرمائی ہے آر تو جو تک اللہ اللہ میں کہتے کیوں کر دے دے کہ حکم تصادی کتاب بھی موجود ہے اے دا مطلب اے وے کہ کل فردہ قیامتے لوگ تو آڑے تے گواہ بنسن اور تو آڑے نہ بیس کرسن کہ تساں توراتے چھو اے حکم تو من لیا دے جڑا توراتے جان جی لے چھے حکم سی کہ اللہ دا آخری نبی مبعوث ہو سی اور تسی بھی اس دا اتباع کرنا وہ کیوں نہیں منیا اور تسی ایسے فرمایا جاہل ہو کہ تسی اللہ نو بھی دھوکھا دینا چاہدے ہو اگر تسی اگلو نا بندیاں انہوں نہ دستو مومنین انہوں نہ دستو تو آڑے تے گواہی نمی دیں اللہ تب ایک دا پہ جو کوئی تسی کر دے پہ تو آڑا کے حالے تو آڑی کے سوچے تو آڑا کے کردارے اس دے مطابق تو آڑا محاصبہ تو نہیں ہونا فلا تاکلو تو آڑے جتنا عقل بھی نہیں کہ تسی اللہ نو بھی دھوکھا دینے دی تیاری کر دے پہ اور تسی اے سمائی دیو کہ رب جلیل نو بھی دھوکھا دیتا جا سکتا یعنی بندہ جس میں لے اللہ تو دور ہوندہ جو اسے کس کس طرح دیاں بے وقوفیاں اس تو سرزد ہونے اس تو متنبع فرمایا جا رہا اللہ کریم گمرائی تو پناہ دے ہوئے اور ہدایت استقامت نصیب فرمائے آخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی